ہیلو نوزکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سپورٹ ورلڈ میں اور کل ان بھارتیے ٹیم نے پاکستان کو چھتیس بیس سے مارک دے کر ہرا دی میچ کی ہائلائٹس کی اور چلے تو میچ کافی ٹسن کی تھی پہلے ہب کے تس منٹ میں پاکستان اور انڈیا کا سکور لگ بھگ برابر تھا لیکن دوسرے ہاپ میں اجھانک ہی انڈیا نے پلٹ بار کرتے ہوئے لیڈ لے گے اور اس میچ میں اپنی جیت اور تب تبا دونوں ہی قائم کر دیا ٹیم انڈیا میچ تو جیت گئی لیکن انڈیا کو ایک بات کی کھلن جرور ہوگی کہ ان کے فائپ سٹار ڈیفینڈر ریٹر آل راؤنڈر سب ہی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے کل پردیب نربال بلکل بھی نہیں چلے پردیب نربال نے کل ایک بھی پوائنٹ نہیں لیا وہیں راہل چودری نے بھی تین پوائنٹ تو لی لیکن انہوں نے چودہ پندرہ ریٹ کر جالے لیکن ان کے ہاتھ اتنی زیادہ سفلتہ نہیں ملی وہیں اجھانک تھاکڑ نے آٹھ پوائنٹ لے گئے ٹیم انڈیا کو جیت کی اور دھگیل دیا منجید چلر کو پوری میچ کے دوڑان ہی باہر بیٹھنا پڑا وہیں پہ سبسٹیوٹ کی طور پہ آئے ہوئے روہید کمار نے چار پوائنٹ لیے انوپ سنگھ کی بات کرے تو انہیں تو ٹیم اسکوٹ میں بھی جگہ نہیں ملی تھی نہ ہی وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ دوبائی آئے تھے تو اب یہاں پہ بڑا پرسند یہ اٹھتا ہے کہ کیا انوپ کمار کو ٹیم انڈیا کی اسکوٹ میں کیوں نہیں ملی جگہ اس کا ایکچول ریزن تو آپ کو کوئی چینل بھی نہیں بتا پائے گا لیکن ہاں میں بتا دوں سیزن سکس میں انوپ کمار جیپ اور پینگ پیانتھر کی طرف سے کھیل دے ہوئے ہمیں دیکھیں گے اور ان کا کپتان بھی بن جائے اس بار سیزن سکس میں سب سے ماہنگے کھلاڑی مونو گویل کو بھی ٹیم میں جگہ نہیں ملی اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ریسان تریو فارڈکا کو بھی تو یہ تھے کپڑڈی کے کچھ نیوز اگر جو آپ کو اچھے لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اسے بہت پھیلا دیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ سیئر بھی کر دیجئے گا تو گوڈبائے توستوں سے پیش گھڈیو سیئو پیش گھڈیو